دوستو میں فراز ملک افغانستان کے اندر مانو ایک نیا ٹرینڈ سا بن گیا ہے کہ ہر جمعے کی نماز میں کہیں نہ کہیں مذجد میں کوئی بم دھماکہ ہوتا ہے چیک پکار مجھ جاتی ہے پوری مذجد میں خوری خور نظر آنے لگتا ہے انسانی جسم کے ٹکڑے پوری مذجد میں بکھر جاتے ہیں پچھلے ہفتے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جمعے کے روز نماز ہو رہی تھی تقریباً تین سو لوگ تھے کندوج ایریا ہے افغانستان کے وہاں پر ایک شیعوں کی مذجد ہے وہاں پر زیادہ تر شیعہ سمودھائے کے لوگ نماز پڑھنے جاتے تھے اس مذجد میں سوسائٹ بومبر نے اپنے آپ کو بم بلاسٹ کر لیا تھا جس کے بعد تقریباً سو سے زیادہ لوگ کے موت کی خبر آئی تھی وہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو میں نے دکھائی تھی انسٹاگرام پر آج پھر جمعے کی نماز کے دوران افغانستان کے کندھار علاقے میں ایک شیعہ مذجد ہے آج اس مذجد میں بھی بم دھماکا ہوا جمعے کی نماز ہو رہی تھی بہت سارے لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے ابھی exactly کتنے لوگ مارے گئے ہیں اس کی سوچنا نہیں آئی ہے تقریباً پندرہ بیس لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے لیکن سنکیہ اور بھی زیادہ بڑھ سکتی ہے جو تصبیریں ہمارے سامنے آئی ہیں اتنی خوفناک ہیں کہ میں آپ کو یہاں پر دکھائی نہیں سکتا اگر یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں گا یوٹیوب فوراں اس ویڈے کو ہٹا دیکھا کیونکہ انسانی جسم کی جیسے ٹکڑے دکھائی دے رہے نا واقعی میں دیکھ کر روح کاف جائے گی انسٹاگرام پر میں نے ویڈیو اپلوڈ کر دیا ہے وہاں پر جا کر آپ ساری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں حملے کے بعد مذجد کے اندر کس طریقے کا خوفناک منظر دکھائی دے رہا ہے روح کاف جائے گی آپ لوگوں کے دیکھ کر تو یہ کیا نیا ٹرینڈ اگمانستان کے اندر بن گیا ہے ہر جمعے میں کہیں نہ کہیں دھماکہ ہو رہا ہے مذجد کے اندر کیا کہیں گے آپ اس کو لے کر کتنی سستی ہو گئی یہ انسانی زندگی یار مذجد میں جا رہا ہے عبادت کرنے کے لیے اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہاں پر جا کر میری آخری نماز ہوگی تو ایسے میں تو لوگ مذجد جانا ہی چھوڑ دیں گے بھئی جب اس طریقے کے دھماکے ہوں گے تو لوگ مذجد میں جانا چھوڑ دیں گے کہ بھئی مذجد میں جا رہا ہے پتہ نہیں بچ کے واپس آئیں گے نہیں آئیں گے کیونکہ ہر جمعے کو وہاں پر کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے فلال اگلی خبر ایران سے جڑی ہوئی ہے ابھی آپ نے سنو آوگا کچھ دن پہلے ادانی کی پورٹ پر مدرہ پورٹ پر کئی ہزار کروڑ کی ہیروین پکڑی گئی تھی ہیروین پکڑے جانے کے بعد ابھی تک اس کا کون گناہ گار ہے سامنے نہیں آیا ہے آپ کو پتہ جلا ابھی تک کہ کون گناہ گار تھا کس کے ذریعے وہ ڈرکس بھارت کے اندر آ رہا تھا اس کا مالک کون تھا ابھی تک آپ کو پتہ نہیں چل پایا ہوگا شاروخان بالا میٹر تو آپ کو اچھے زبالوں میں آریان خان بالا فلال ادانی جی کے مدرہ پورٹ پر جب یہ ہیروین پکڑے گئی تو اس کے بعد ادانی گروپ نے تھینکس بولا پرشاسن کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے اس ہیروین کو پکڑ دیا لیکن سوال کافی اٹھ رہے تھے کہ ادانی جی کے پورٹ پر یہ پہنچی کیسے آخر اس کا اصلی مالک کون ہے ابھی اس کی جات چلے یہ دیکھتے ہیں اس کا اصلی گنے گار کون نکلتا ہے فلال اسی بیچ ادانی گروپ نے ایران پاکستان اور افوانستان سے آنے والے سبھی چیزوں پر بیل لگا دیا ہے مدرہ پورٹ پر اب ان جگہوں سے کوئی بھی چیز نہیں آ سکتی یہ بڑا اعلان کر دیا ہے پندرہ نومبر سے یہ لاغو ہو جائے گا اب اس کے بعد ایران نے اس بات کی علوج نہ کی ہے کہ آپ نے جس طریقے سے پابندی لگائی ہے کہ ایران سے کوئی بھی چیز یہاں پر نہیں آئے گی آپ کا یہ قدم بہت زیادہ اسنطولت اور غیر پیشے ور ہے آپ نے یہ اچھا نہیں کیا اس طریقے سے پابندی لگا کر تو ایران نے اس بات کی علوج نہ کی ہے لیکن مہیا آپ کو پتا چلا ابھی تک کہ آخر اس کا اصلی گنے گار تھا کون چرچہ ہو رہی ہے آریان خان کی فیلال اس ریپورٹ پہ اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال لگیں